اب تک کی پانچ اہم خبریں ہندو رکشہ دل کا مسلمانوں کے خلاف دلی سے بڑا اعلان کہا اب دلی میں مسلمانوں سے ان کی جگہیں چھوڑنی نہیں بلکہ ان سے چھڑوانی ہوں گی مسلمانوں کے خلاف ان کا یہ نفرت بڑا پائی گام دلی کے چاندنی چوک سے دیا جہاں ان کی ایک تقریب منعقد کی گئی تھی اور اس تقریب کے دوران انہوں نے مسلم مخالف نعرے بھی لگائے اور وہی جیشری رام کے نعرے بلند کر کے یہ کہا کہ مسلمان جو دلی میں رہ رہے ہیں ان سے ان کی زمینیں اب ہم کو چھڑوانی ہیں اور جس طرح سے پہلے ہندو یہاں رہا کرتے تھے اسی طرح اکثریت سے پھر یہاں ہندو رہیں گے ہندو رکشہ دل کی جانب سے اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے اندر جس طرح سے مسلمان آج کھلے عام چل رہا ہے اس طرح نہیں چلنا چاہیے وہیں انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہو یہ بھی کہا کہ ہم جہاں بھی نظر دوڑائیں آج دلی میں یہی جہادی نظر آ رہے ہیں وہیں مسلمانوں کو جہادی بول کر بھی انہیں کئی ساری باتوں کا ذکر بھی کیا اور انہیں یہ کہا کہ ہمیں یہ جہادی دیکھ کر آنکھوں میں خون کھولتا ہے اور لہٰذا ہندووں کو طاقتور ہونا پڑے گا اور ان جہادیوں کو دلی سے نکالنا پڑے گا مزید کہا کہ ہندووں کو ایک ہو جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ آنے والی نسل کو کس طرح ان جہادیوں سے بچائیں گے اور یہ صاف نشانہ مسلمانوں کی طرف تھا بہجبہ الیکشن کے لیے ہے تیار اسمبلی انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ہے منحصر ڈاکٹر جدندر سنگھ کا کہنا ہے کہ بی جے پی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی یہ تہہ کر سکتا ہے کہ جمہو کشمیر میں انسیمبلی انتخابات کا انعقاد کب ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ باردی جندہ پارٹی ہمیشہ تیار رہتی ہے لیکن جس طرح سے پچھلے کئی وقت سے جمہو کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ جمہو کشمیر میں اب حالات کافی بہتر ہیں جس طرح پہلے کشمیر کے اندر سنگبازی ہوتی تھی کئی مہینوں تک کشمیر بند رہتا تھا لیکن اس طرح اب نہیں ہوتا ہے اب یہ امید کرتے ہیں کہ شاید کبھی بھی الیکشن کا بھی گل بج سکتا ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہوئی ہیں لیکن یہ بات ہے الیکشن کمیشن پہ وہ کب فیصلہ دیں گے اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں انتخابات ہوں گے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اس وقت امن و امان کا ماحول ہے اور لوگ بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں خواتین ریزولیشن قانون بنانے کے لیے مضبوط حکومت کی تھی ضرورت وزیراعظم نریندر موڈی نے ناری شکتی وندن ایکٹ کو ابرتے ہوئے ہندوستان کے جمہوری عظم کی علامت قرار دیا اور خبردار کیا کہ ایک مضبوط حکومت جس کی مکمل اکسیریت اس طرح کے فیصلے کن قوانین بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے ملک کو آگے لے جاکنے کے لیے بہت ضروری ہے موڈی نے بی جے پی ہیڈکوارٹر میں مناقضہ بی جے پی محلہ مورچہ کے اعزازی پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے خواتین ریزولیشن بل کے متعلق منظوری کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ملک کے لیے ایک خاص لمحہ ہے بی جے پی کے کارکنوں کے لیے ایک خاص دن ہے انہیں کہا کہ آج میں ملک کی ہر ماں بہن اور بیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہیں کئی دنوں سے اس پر اور بھی وپکش نشانہ ساتھ رہی ہے انہیں کہا کہ موڈی نے یہ بل تو لائے ہیں لیکن انہیں نافذ کب کیا جائے گا اگوام متحدہ سے ہندوستان نے پاکستان کو لے کیا بڑا اعلان کہا ہندوستان نے پاکستان سے سرحد پار دہشتگردی کو روکنے دہشتگردی کے بنیادی دہنچے کو فوری طور بند کرنے اور اپنے گیر قانونی اور زبدستی قبضے کے تحت ہندوستانی علاقے کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس کا حوالہ پاکستان کے زیر قبض جمہ کشمیر پیو جوکے کی طرف ہے ہندوستان نے یہ ریمارکس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس میں پاکستان کے نگران وزیر آزم انور الحق کاکڑ کے اپنے خطاب میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بعد دیا جنرل اسمبلی کی دوسری کمیٹی کے لیے ہندوستان کی فرس سیکریٹری پتل گہلوت نے ککڑ کے الزامات کا سکت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور تین اقدامات کرے جس میں سرحد پار دہشتگردی کا خاتمہ اور دہشتگردی کے بنیادی دہانچے کو فوری طور پر بند کرنا ہندوستانی علاقے کو اس کے غیر قانونی طور پر خالی کرنا اور زبدستی قبضے اور اقلیتوں کے خلاف سنگین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف فرضیوں کو روکنا پاکستان گیر قانونی طور پر پی او جے کے پر کابیز ہے 1994 کی ہندوستانی پارلیمنٹ کے منفقانہ قرارداد ہے کیم پی او جے کے ہندوستان کا ٹوٹ ہنگ ہے حالیہ دنوں میں پی او جے کے میں مہنگائی مظالم اور سولیات کے فقدان پر پاکستان کے خلاف بگاوت ہوئی اور وہیں لوگ جمع کشمیر میں ہونے والی بہت سی ترقی اور بھارتی وزیراعظم کی تاریف کرتے ہوئے سنے گئے ون نیشن ون الیکشن کی کمیٹی کی پہلی میٹنگ کل منعقید ہوئی جس میں سابق صدر رامنات کووین کی صدارت میں ہوئی جس کے دوران اراکین نے سٹیک ہولڈر اور سیاسی جماعتوں سے بحث کرنے اور تجاویز حاصل کرنے کا فیصلہ کیا وہیں انہوں نے پہلی میٹنگ جہاں جوتپور ہوسٹل میں ہوئی جس میں مرکزی وزیر داخلہ عمیت شاہ مرکزی وزیر ارجون رام میگوال کمیٹی کے رکن اور راجی سبا میں اپوزیشن کے سابق لیڈر غلام نبی آزاد سمیت دگر نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ایک قوم ایک انتخاب کے خیال پر ان کے خیالات جاننے کے لئے تبادل خیال کیا اور وہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کمیٹی کے اراکین نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کمیٹی سے ملاقات کا وقت لینا چاہتی ہے تو انہیں اپنے تجاویز دینے کی اجازت ہوگی وہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کمیٹی کے اراکین نے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور دگل اداروں جیسے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز اور آرہ حاصل کرنے پر بھی تبادل خیال کیا ہے اور اس طرح سے ان کے فیصلےوں کو بھی سنا جائے گا یہ تھی اب تک کی پانچ اہم خبریں لیٹسٹ اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہی نیوز انسائیڈر 24x7